جو کون سے مکت ہونا ہو وہ ان سے پسیون نہیں کرتے بھوجن کا دوسرا دوش سوامی جی دوسرا ہے آشرے دوش پہلا تھا جاتی دوش مطلب اس میں ہے ہی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کا تیار کر دو جیسے ماسہار کرنے والی چیزیں تام سکھ ہو گئی یا پیاج لسن سے راج سکھ ہو گیا دوسرا کہہ ہے تو بولے دوسرا دوش ہے آشرے دوش جس بدارت کو کوئی دوسرا چھو لیتا ہے چھونے والے کے دوش سے دوشت ہو جاتا ہے دوشت منوشے کے ہاتھ کا بھوجن تمہیں بھی دوشت کر دے گا میں نے سویم انیک مہاتماؤں کو ان کے جیونکال میں دردتا پوروک اس نیام کا پالن کرتے ہوئے دیکھا ہے بھوجن دینے والے کے یہاں تک کی یدی کبھی کسی نے بھوجن چھوا ہو تو اس کے گن دوشوں کو سمجھ لینے کی ان میں یہ تھشت شکتی تھی گنتو میں سمجھتا ہوں کہ آشرے دوش کا ایک مہدپورن پکش ہے کہ جس پیسے اتفہ سادن سے ان پرابت کیا گیا ہے وہ پیسہ کیسے ارجت کیا گیا تم لوگ جانتے ہی ہو کہ مہابارک میں بھوجوان کرشن جب شانتی بارتا کے لیے پانڑوں کے دودھ بن کر ہسچنا پور گئے تھے انہیں دریو دن نے بھوجن کے لیے اپنے پرسات پر آمنترت کیا تھا کینٹو بھوجوان شریف کرشن نے اس کا ترسکار کر مہاتمہ ویدر کے گھر بھوجن کیا تھا کیوں کیا تھا وہاں تو جاتی کا کوئی پرشن نہیں تھا دریو دن کے گھر بھوجن نہ کرنے کے انیک کارنوں میں سے ایک کارن یہی تھا کہ دریو دن کا دھن ادھرم سے ارجت تھا اور ویدر کا دھرم ویدر کا دھرم سے آگے کی بات پڑھنے سے پہلے پرمپجو گردیو کی یاد آ رہی ہے ایک گھٹنا بابا سنایا کرتے ہیں کہ گردیو کے پاس ایک وقتی آئے اور وہ وقتی جو ہیں وہ اپنا خوب گردیو سے یہ کہہ رہے کہ گردیو آپ نے کہہ تو دیا ہے کہ تم پیسہ بیٹا یہ کمت کماؤں دو نمبر کا لیکن میں جہاں بیٹھتا ہوں جس سیٹ پر وہاں میرے سر پر بندوق رکھے مجھ سے پیسہ دیا جاتا ہے یہ پیسہ بھی لو اور ہمارا کام بھی کرو ایسا بھی نہیں کہ وہ پیسہ دیئے بینا صرف بندوق کے نوک پر کروالے ان کا یہ ہے کہ نہیں ہم نے اپنا بھی ہم تمہیں بس اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ تم ہمارا رشوت نہیں لے رہے ہو تو رشوت لینے پڑے گی اب ایسی ستیتے میں کیا کریں اور دنوں نے کہاں بٹائیے تو جہان گوانے سے اچھا ہے کہ لے لو لیکن اس پیسے کو گھر مت لانا اس پیسے کی روٹی اپنے پریوار کو مت کھلانا وہی بات ہے اس میں دوش آ جائے گا یہ آشرے دوش کس بھاؤ سے تم نے کمایا کس طریقے سے کمایا وہ امپورٹنٹ ہے طریقے میں بھاؤ امپورٹنٹ ہے دیکھو یہاں بڑی روچکر ہے یہ سمجھنے کی بات شما کرنا لیکن بات سمحل پائیں گے آپ لوگ ایک سیکس ورکر ہو وحشیہ ہو اس بیچاری کو اگر اپنے بچے کو پالنا ہو اپنے شریر کو بیچ کے وہ اپنے بچے کو پال دیے تو وہ مہان کام ہو گیا اس میں آشرے دوش میرے درشتی سے تو نہیں لگے گا کیونکہ وہ اپنے بچے کے لیے تیاغ کر دیے اتنا بڑا تیاغ کر دیے کہ نہیں مجھے میرے اس بچے کا بھوجن آہار میرے شریر میں دودھ بنے گا تو میں اپنے بچے کو پلا پاؤں گی تو وہ اگر ایسا اسے کرنا پڑ رہا ہے جیسے ایک بھکتمال میں قطعاتی ہے سگن کسائی کی تو یہ تو کسائی ہے یہ تو ماں سہر کا بیپار کر رہا ہے تو بولتے ہیں کہ تلسی تاری میرہ تاری تلسی تاری میرہ تاری تارا سگن کسائی مجھن ہے تلسی کے تم بن گئے پیارے تاری میرہ بھائی یہ ان کا گھائیوہ ہے بڑے پرشدگ آئے تھے بچے میں سنتے تھے اور ان کا نام بھول رہا ہوں گا تو ان کے بھجن میں تھا تو ابھی جو تھے نا سرگن کسائی یہ تھے تو کسائی لیکن ان کو یہ کر کے اچھا نہیں لگتا تھا مجبوری میں کرنا پڑ رہا تھا مجبوری میں یہ دی جیسے اب وہ بیکتی نے کہا گرہ دیو سے آکے کہ میرے مجبوری ہے میرے کو مار دیں گے تو ٹھیک ہے وہاں آپتی کال کا دھرم الگ ہوتا ہے کیا تیرے اوپر آپتی آئی ہوئی ہے کوئی بندوق تیرے سر پر رکھے ہوئے ہے ٹھیک ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات بیسے تو کوئی اس پر بہنس کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے ارے تو مر جاؤ تم بھگوان تمہارا کو بچا لے گا تم بھگوان پر انشتر گو رکھو اننشربدہ رکھو نشتھا رکھو اور گولی کھالو دھرم میں ڈاکٹر اپنے ہاں بیٹھ کر نہیں دوائی دیتا وہ جاتا ہے لوگوں کو جب ماں ہماری پھیلتی ہے تو جا کے اس کا دھرم چینج ہو گیا اب جا کے وہ کر رہا ہے نہیں پہلے تو اپنے کلیلی کو بیٹھا دیکھ رہا تھا فیز بھی لے رہا تھا اب مفت میں دوائیاں بانٹ رہا ہے جا جا کے سرکار کہہ رہی ہے اس کو جاؤ سینا کہہ رہی ہے اس کو جاؤ وہاں جا کے سیوا کر تو ایسے میں یہ فرنٹ لائنرز جنہیں ہم کہہتے ہیں تو ایسے میں آپتی کال کا دھرمی سمجھنا چاہیے اب یہاں دیکھو جہاں پر آہار ہمارے گھر میں جو آ رہا ہے وہ ایمانداری کے پیسے کا ہو وہ اچھے بھاؤ سے کمائیا ہوا پیسہ ہو اس پیسے کو کمانے میں کسی کا ہم نے حق نہ مارا ہو کسی کے گھر میں ہمارے اس آجرن کی وجہ سے کشت نہ آیا ہو ایسا شد بھاؤ سے ساتھوک طریقے سے ایمانداری سے کمائیا ہوا دھن جب ہمارے گھر آتا ہے اور اس سے ہم گھر کو چلاتے ہیں وشیش روپ سے اپنے رسوئی پکاتے ہیں تو وہ بھوزن ٹھیک ہے ورنہ آہار دوش ہو جاتا ہے اس لیے آشر دوش ہو جاتا ہے اس لیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھوزن اس طرح کا پیسہ تو نہیں آ رہا اور کہیں کسی کی ویوستہ میں ایسا ہو تو وہ گھر کے اندر نہ پہنچے باہر ہی دان پرنے کرتا ہو اس کا وہ سجن سے بردیو نے یہ کہا بیٹا اس کو گھر مطلع مطلب تو اس کو اس دان میں لگا دیں وہ تو رشوت کی کمائی یہ کیش آ رہا ہوگا کھاتے میں تو آنی تھا جو سرکار تیرے کھاتے میں ڈال لیا تو تو بینک ایک آنڈ میں ڈال لی مات اس کو باہر کے باہر ہی کسی سماج کے کلیان میں لگا دیں اور یہ اور پراتھنا کر دنا بیٹا کہ جو تجھے رشوت دینے آئے تھا اس کا بھی بھگوان ہیت کرے اس کا بھی کلیان کرے اس کے لئے پراتھنا کرتا ہے تو اپنا کرتا ہے دیکھ دیرے دیرے سب بدل جائے گا ہوتی ہے بڑی شکتی ہوتی ہے پراتھنا میں ابھی ہمارے ساتھ میں ایک بہنجی جوڑی ہوئی ہیں کسی نے ان کو ریفرنس دیا تو کبھی پرچہ نہیں ہوا کسی نیلم نام کبھی نہیں ان کا نام ہے کومل کومل نام ہے گجراتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئیہ ہمارے پتی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ہو گیا ہے وہ کمرے میں خود کو بند کر لیتے ہیں وہ ڈکر بزنس میں ہیں اور اسی طرح سے ان کا آسرن ابھی بلکل ایسا ہو گیا ہے خود بھی شراب پینے لگے ہیں پہلے بلکل ٹی ٹاٹل رکھتے ہیں چائے بھی نہیں پیتے تھے گردیو سے جڑے ہوئے ہیں سب کچھ ہے لیکن جیون میں یہ کانشیسنیس کا ڈاؤن فال دے کرے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چھڑا ہاتھ میں دونوں بیٹیوں سے مجھ سے کبھی کبھی برا بیوار کر دیتے ہیں دکان بند کر کے آ جائیں گے کمرے میں جا کے بند کر لیں گے کاری کاری گھنٹے گیٹ نہیں کھولیں گے کھانا نہیں کھائیں گے بوزن بنا کر رکھیں گے تو جواب نہیں دیں گے چھڑ چھڑائیں گے تو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم تو گردیو سے فراعتنا کر کے ان کو پتا دیا وہ جو کر رہی ہیں فراعتنا اور اپنی دھیان سادنہ میں جو پریوارتن تھوڑے سے کیے انہوں نے آبی ان کا روز اپٹیٹ آتا ہے بلکل دس سیکنڈ بیس سیکنڈ کا میسیج ووائش پیشن بھیجتی ہیں آج ان کا دن اچھا رہا آج برا رہا پچھلے اگر بیس دن کے میسیج آپ سنیں گے تو دیرے دیرے گراف چینج ہوتا دکھے گا گردیو ستہ کام کرتی پرارتنا بہت بھل ہے سب سے بڑی ہیلنگ پرارتنا ہے تو آج بولی کہ کل میرے ہزبینڈ خود لاکٹر کے پاس جا کے کہے کیا ہے کہ مجھے تماکو کھانے کی اور شراب پینے کی جو عادت بن گئی ہے اس سے میں چھٹکارہ پرارت کرنا چاہتا ہوں گھر میں نہیں پیتے ہیں لیکن وہ کہیں بیٹھ گئے کسی ساتھ اپنا جو بھی جیون کی مایوسی ہے پوجل بنا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک انہوں نے مارک چن لیا اب دیکھو شکتی اس طرح سے دوش اٹائے جا سکتے ہیں چیتنا میں پریبرتن کیا جا سکتا ہے consciousness کو اپلیفٹ کیا جا سکتا ہے تو alteration in consciousness is very much possible یہ گھائتر مہامنٹر کی شکتی ہے یہ پرکاش کی شکتی ہے سورہ کی شکتی ہے گرو کی شکتی ہے ایسے کاری کرتے ہیں بہت آنند آتا ہے دیکھتے ہیں جب لوگوں کو کرتے ہوئے اور پرابت ہوتا ہے ان کو لاب تو گردیو پر ہماری آستہ اور گہرہ جاتی ہے اب اپنے گرو کی پراتی آستہ لیتے ہوئے پھڑا سا آشری دوش سمجھا رہے ہیں سوامی جی میرے گرو شری رام کرشن دیو انیک بار مارواری بیعپاریوں کا دھن سوکار نہیں کرتے تھے اور ان کے دوارہ لائی گئی مٹھائی اور میوے بھی گرہنڈ نہیں کرتے تھے وہ مانتے تھے کہ وہ دھن ست پریتن سے نہیں کمائی گیا ہے اور اس دان کے ساتھ داتا کی انیک منو کامنا ہی چکی ہوئی ہے اس دھن سے کھریدا گیا ان کھایا جائے گا تو اس کے ارزن میں کیے گئے ادھرم کا بھاگی بھی ہونا پڑے گا سوامی نے اپنے شوتاؤں کے اور دیکھا گرو نانک دیو کے سمبند میں ایک کتھا ہے وہ کسی گاؤں سے گئے تو جمیندار نے ان کے لئے وہ مولے پکوان بھیجے انہوں نے اس کے پکوان نہیں کھائے اور ایک کسان کی دیو ہی روٹی کھائی جمیندار کو جب یہ گیات ہوا تو انہوں نے کارن پوچھا اور کارن پوچھنے کے لئے نانک دیو کے پاس گیا نانک دیو نے اس کا پکوان اپنے ہاتھ میں لے کر نچوڑا اس میں سے رکت ٹپک نہیں لگا تب انہوں نے کسان کی روٹی لے کر نچوڑی اس میں سے دودھ نکلا کیسے سمبھو ہے سوامی جی اب وہ دھن راج جو ہے نا دھن راج جو بار بار پرشن کر رہا ہے کڑوے کڑوے اس نے کہا یہ سمبھو ہے کیا یہ ہوں کہ کوئی شکتشالی وقتی مٹھی میں لے کر پیسے تو شاید اس کا دلیا بنا دے کینٹو پکوان سے رکت اور روٹی میں سے دودھ کیسے نکل سکتا ہے روٹی ہے کوئی گو کا تھن تو ہے نہیں سنت چاہیں تو ایسا چمتکار بھی کر سکتے ہیں سوامی نے کہا کینٹو تم وہ نہ ماننا چاہو دھن راج تو اس قطعہ کا آشے سمجھو چلو ٹھیک ہے تم اگر نہیں ماننا چاہتے کہ یہ سکتے ہیں آشے تو سمجھ لو کم سے کم اب تم وہی بات ہے بدھ بھگوان انگلی دکھانے لگے تو کوئی بھلنے لگا آپ یہ انگلی میں چوٹ لگی ہے ارے انگلی دکھا رہے تھے چندرما کی طرف دیکھ پونی ماں کا چندرما کیسا ہے اور دھو دیکھ رہا ہے گودھ کی انگلی کیا کیسی دکھتی ہے یہ تھوڑی نہ کرنا ہے تو وہی ہے اگر تمہیں نہیں اس کا وہ لینا سنت ایسا چمتکار کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ سب نہیں سمجھنا تو کم سے کم اس بات کا آشے تو سمجھو آشے تو اتنی ہے نا کہ ستوگن اور تموگن یہی بات ہو رہی ہے بس تم میں نہیں ماننا چاہتے ہیں انگلاج تو اس قطعہ کا آشے سمجھو سمندار نے کسانوں کا رت چوز کر جو پیسہ آرجت کیا تھا اس کے وہ پکوان بنے تھے اور کسان نے اپنا پسینہ باہ کر اس ان کو اتپن کیا تھا جس سے وہ روٹی بنی تھی تو دونوں میں سے کس کا ان شدہ تھا بتاؤ کسان کا ان نہیں شدہ ہو سکتا ہے سوامی جی اب بولا تو وہی سمجھ لو گرنانک دیو نے یہی بات ان کو سمجھا دی کس نے بھوجن بنایا کس نے پروسہ اس کی جاتی مہتپون نہیں ہے مہتپون ہے اس کا چرطر اور وستطح مہتپون ہے کہ وہ بھوجن اپارجت کیسے کیا گیا ڈاکو کی کمائی کی روٹی کھاؤگے تو اس کے پاپ کے بھوگی تم کیسے نہیں ہوگے بتاؤ بلکل ہوگے اور تیسرا دوش سوامی جی تیسرا ہے نمت دوش بھوجن میں بال کھیڑے یا دھول پڑ جانے سے نمت دوش ہو جاتا ہے اسے تامسک بھوجن کر گیا ہے یدی ان تین پرکار کے دوشوں سے مکت بھوجن کیا جائے تو اوشیہ ہی ستوشدی ہوگی سوامی کچھ رکھے اس بات کے مہتپون میں آسوکار نہیں کرتا کنتو یدی اتنا ہی پورن ستے ہو تو دھرم بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے صحیح بات ہے نا پھر تو یہ تین چیزیں سنشت کرنی ہے بس ہو گئی ستوشدی اور مل گئے بھوجوان کر لو ہو جائے گا کیا تو اس لئے کہہ رہے ہیں اگر اتنی سی بات ہو جائے تو پھر دھرم بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا یدی پاک صاحب بھوجن سے ہی دھرم ہوتا ہے تو پھر پرتیک منوشی دھرماتما بن سکتا ہے کیسے سوامی جی جو مالدین نے پوچھا اس پرشن کا اتر شنکرہ چاری جی سے ملے گا وہ کہتے ہیں کہ آہار شبد کا اردھ کیا ہے اب دیکھو یہاں آہار ابھی پہلے بات ہو جاتی تھی بھوجن سے سمبندیت تو تین پرکار کے دوش ہو گئے بھوجن کی جاتی کا دوش یعنی اس کی ادپتی اور اس کے اندر کے جو گن ہیں انہی کی مولک دوش ہو جائے تو جیسے پیاج لسن میں جیسے ماس آہار میں اس مدیرہ میں پھر اس کے بعد میں بھوجن سمبندیت بات آئی کہ اس کا دوسرا دوش کیا تھا تو انہوں نے بولا کہ یہ کس کا آشرے لیا ہوا ہے تو جو آشرے جس دھن کا آشر لیا اس بھوجن نے لانے کے لیے ہم نے جس دھن کا آشر لیا وہ کیسا ہے جس وقتی کا آشر لیا وہ کیسا ہے ڈاکو کے ہاتھ کا کمایا وہ کھاؤ گے زمیندار کے ہاتھ کا کھاؤ گے دلیو دھن کے ہاتھ کا کھاؤ گے تو ویسا ہی من مرتی بنتی چلی جائے گی اور تیسرا دوش نے کہا کہ بھوجن میں ہی اگر تام سکتہ آ جائے کوئی بندگی گر جائے اس وجہ سے تو تین پرکار کے دوش لیکن شنکرہ چاری جی کہہ رہے ہیں کہ آہار شبد کا مطلب صرف بھوجن تک سیمت نہیں ہے تو کیا ہے اندریوں دوارہ من کے وچاروں کا سماویش آہار ہونا یا آنا جب من نرمل ہوتا ہے تو ست بھی نرمل ہوتا ہے اس کے پہلے نہیں اس سے پہلے نہیں جب تک من نرمل نہیں ہوا کبیرہ من نرمل بھائی من نارنگائے رندرائے جوگی کپڑا مالا کہے ہے کاٹھ کی تو کیا پھیرے موئے من کا من کا پھیر لے تو رتملان من من یہ من ہے جس کو ٹھیک کرنا ہے یہ من اگر ٹھیک نہیں چلا تو کتنا بھی شدہار کر لیجئے کتنا بھی وہ آشرے دوش سے مکت ہو کتنا بھی وہ ایمانداری کے پیسے کا ہو لیکن ہمارا من ہی ہے جو پٹک دے گا اس لئے آہار شبد کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں اندریوں دوارہ من میں وچاروں کا سماویش اندریوں دوارہ من میں وچاروں کا سماویش ہونا یوگردین نے وچار پرامتی ایسے تھوڑی نام رکھ دیا آہرن ہونا یا آنا سماویش ہونا آہرن ہونا یا آنا مطلب من میں وچاروں کا سماویش ہونا من میں آہرن ہونا یا من میں آنا اندریوں دوارہ من میں وچاروں کا آنا یعنی من بھوزن جو کر رہا ہے من کا بھوزن تو میت پون بھوزن نہیں من کی شدتہ ہے ڈاکٹر نے پوچھا تمہیں جو رچے وہی بھوجن کر سکتے ہو سوامی بولے یدی کیول خادے پدار تھی ستھو کو مل مکت کرتا ہے تو کھلاو بندر کو جیون بر دودھ اور بھات یدی کیول خادے پدار تھی ستھو کو مل مکت کرتا ہے مل کیا تھا رجو گنر تمگن مل گندگی تو اس مل کو یدی صرف بھوجن ہی ٹھیک کرتا تو پھر دودھ بھات کھلا کے دیکھ لو جیون بر بندر کو بندر گلاچی مارنا چھوڑے تھوڑے دیکھا دیکھیں تو کہ وہ ایک مہانیوگی ہوتا ہے یا نہیں یدی ایسا ہی ہوتا تو گائیں اور ہرن بھی پرمیوگی ہو گئے ہوتے سوامی کچھ رکھ کر بولے تو سمادھان کیا ہے آہار کے وشے میں شنکرہ چارے کا زدہ نہیں مکھے ہے یہ ستھ ہے کہ شد بھوجن سے شد وچار ہونے میں سہائتہ ملتی ہے دونوں کا ایک دوسرے سے گھنشت سمبند ہے دونوں آوشک ہیں کنٹو ترچی یہی ہے کہ لوگ شنکرہ چارے کا اوٹ دیش بھول گئے ہیں ہم لوگوں نے آہار کا ارث بھوجن مان لیا ہے اور اپنے دھرم کو رسوئی تک سیمت کر دیا ہے چرچہ سمادھان سوامی بیتر جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ایک ویکتی نے اتینت آتورتہ سے آکر ان کے چرنچ ہوئے سوامی نے دیکھا وہ پرشم کرتا دھنراج تھا مجھے ایک شما کریں سوامی جی میں دہاتی لٹھ آدمی ہوں مورک ہوں وہ بڑی دینتہ سے بولا نہیں جانتا کہاں کیا بولنا چاہیے پر میرا بھاو دوشیت نہیں تھا سوامی جی سوامی نے بڑے سنے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا میں جانتا ہوں دھنراج اس کی بھولی باتوں میں مت آئیے سوامی جی قربان علی نے کہا بڑا دوشت ہے بڑے بڑوں کے کپڑے اتار دیتا ہے یہ اپنے بھولے من اور تیخی جیوہ کے سہارے ستے کو کھوزنے نکلا ہے قربان علی سوامی کا اس نے تنک بھی کم نہیں ہوا تھا تو دیکھو ہم اس درشے سے آگے نہیں بڑھیں گے ابھی ہم پہلے سمجھیں گے کہ یہ بات کیا سمجھائی جا رہی ہے شنکرہ چاہری جی نے کیا کہا ہے آہار کا مطلب ہے من من کس طرح سے آہار لے رہا ہے اور من کتنا پویتر ہو رہا ہے اور یہ ہمارے بھوزن جو ہے نشتر روح سے من کو ساتھوک بنانے میں سائق ہوتا ہے اب آپ یہ سمجھئے پھر سے اس بہنس میں نہ جائیں یا من کو بدھی کو اس طرف سندھن کے لیے نہ بھیج دیں کہیں کہ دیکھو جی سوامی جی تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آہار جو ہے اگر شد ہو تو بندریو کی بن جائے تو پھر شد آہار کی کوئی قیمت نہیں ہے پھر وہ ویسی بات ہو گئی کہ نیچوڑ کے اس میں سے دودھ نکلا بھوزن میں سے اور نیچوڑ کے خون نکلا یہ گروہ نانک دیو جی والی کتھا سے تو ستھے میں ایسا توڑی ہوتا ہے تو ویسی بات ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھنے میں فرق نہ رہ جائے وہ یہ جو دکھانا چاہ رہے ہیں ہم وہ دیکھ سکیں اور بھگوان سوامی ویکران بھوزن میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آہار سے اب ہم کہاں کھڑے ہیں جہاں ہمارا آہار ہی ابھی ہم تو سڑک پہ کھڑے ہو کے کھا لیتے ہیں مولدین نے تو بہت کھا ہے تو سڑک پہ کھڑے ہو کے کھاؤ بیٹھا تو یہاں تک آہار دوش کس طرح کا آہار دوش ہو جائے گا ابھی تھا نا آہار دوش کے کوریتی سے کمایا ہو گلت طریقے سے پیسہ کما دھن آہار لے کے آئے ہوں گھر میں تو بھوزن کو ہی اگر ایک بار آہار کو بھوزن میں بھی سمیت کر کے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ کہ تم سڑک کھڑے ہو کے جب چاٹ پہ کھانے لگتے ہو وہاں گریب یکتی جا رہا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ارے ہمیں بھی کھانے کو مل جائے کبھی کبار ہم کسی کو خلا بھی دیتے ہیں کبھی کبھی نہیں بھی کھلاتے ہیں کبھی ایک کو کھلاتے ہیں آٹھ دس آ جاتے ہیں تو ہم وہاں سے پیچھے چھوڑا کے بھاگ لیتے ہیں لیکن ہم اپنا وہاں جا کر لار ٹپکانہ بند میں کرتے ہیں ہماری لار ٹپک جاتے ہیں گل گپے کھائیں گے ٹکی کھائیں گے چولا کھائیں گے پھلانا کھائیں گے اور یہ کھاتے ہوئے جب ہمیں کوئی دیکھتا ہے تو کیا ہو رہا ہے مردو نے لکھا ہے اس کے مند میں بھی یہ لالسا جاگی اس کے مند میں یہ لالسا اس لیے جاگی کیونکہ تم وہاں لار ٹپکا رہے تھے جانور کی طرح پشو کی طرح تمہاری لار نے تم سے سمل رہی تھے تو اس کے تمہارے آہر میں دوش آ گیا اب تم چھپا کے کھاؤ گے پیکٹ گھر لے ہاؤ گے تو بھی وہی بات ہے ایسا تو ہے نہیں ہم اپنے من کی حرکت کو دیکھیں نا ہمارا من تو اس آچرن کا اس لئے چریتر کی بات کری ہمارا چریتر جب شریشت ہوتا چلا ساہیتا ہے تو چریتر کو اونچا اٹھانے کے لئے مند کو نرپل بنانے کے لئے آہر نشت روپ سے آہر بلکل آہر سے ساہیتا ملتی ہے اس لئے آہر شدھ ہونا ہی چاہیے اب کوئی کہے کہ پھر وہی بات جیسے ابھی ہوئی تھی جس کے لئے پھر ویڈیو بنانا پڑا کہ ویویکانند جی نونوش کھائے تھے وہ مچھلی کھائے تھے اری وہ مچھلی کھانے کی ستھتی کیا تھی ویویکانند کی وہ پنچ مہابوتوں سے اوپر اٹھا ہوا چیتنا کی ستھتی میں بیٹھا ہوا ویڈیو اگر کوئی چیز کا آہر کر رہا ہے اگھوری سادو ہوتے ہیں ان کو ہم کئی بار دیکھیں اگھوری سادو کچھا ماس کھا جاتے ہیں اب کوئی اگھوری سادو کچھا ماس کھا رہا ہے تو ہم بھی کھائیں گے اگھوری کا مطلب یہی ہے وہ ایک ایسی شرینی میں پہنچ گیا ہے چیتنا کی درشتی سے کہ اسے پکائے اور کچھے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ بھی پشو کو مار نہیں رہا مرے ہوئے پشو سے ہی اپنا آہر کر لے رہا ہے ایسا نہیں کہ پیٹ پالن کے لیے کر رہا ہے اور وہ یہ ستھتی سمجھا رہا ہے سماج کو کہ I am beyond this five elements ان سے اوپر اٹھ جائے جب چیتنا تب وہ ستھتی الگ ہو جاتی ہے اس لیے ان سے ہمیں کوئی ریفرنس نہیں ڈراؤ کرنا چاہیے یہ ستھتی الگ ہو گئی ہم جہاں کھڑیں ہم تو وہاں سے ریفرنس ڈراؤ کریں گے اب ہم جس شہر میں رہتے ہیں جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں کا ریفرنس لیں گے موسم کی جانکاری پتا کرنی ہے تو ہم اترہ گھنڈ کی رشگیش کی اپنی جانکاری دیکھیں گے پونے کی جانکاری سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑے گا جانکاری لے بھی لی تو وہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ نہیں ہوگا اور یدی ہمیں پونے جانا ہو یا کسی شہر جانا ہو وہاں کا دیکھنا ہو کیا وہ ادھر ہے تب تو سمجھ میں آئے بات جس گلی جانا نہیں ہوں وہاں کا ریفرنس لے کے بیٹھیں تو یہ تو ہمارا شتیتی نہیں ہے ہمیں ریفرنس کہاں سے ڈراؤ کریں گے ایک صادق ہونے کے ناتے میری شتیتی ابھی یہ ہے کہ میرا من بار 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 سنکلب سے چوتھ ہو جاتا ہے میرے من میں بھاہ اٹھتا ہے بہت اچھا کچھ کرنے کا تھوڑا سا چلتی ہوں تھوڑا سا چلتی ہوں پھر پھوس ہو جاتا ہے میری شتیتی یہ ہے کہ میری کامنائیں واسنائیں کم ہی نہیں ہو رہی ہیں میری شتیتی یہ ہے کہ میں جو ہے آجرن میں شدی چریتر کا نرمان وقتیتو کا پریشکار پرتبہ کا شریشتہ یہ سب کرینی پا رہا ہوں تو ایسے میں کیا کرنا ضروری ہے تب یہ تھوڑی کہوں گا یہ نہیں دکھائی دے گا کہ سوامی ویویک اند ہر چھے مہینے میں اگر آپ ویویک اند جی سے ملو تو سوامی جی میں ایک نیا گونہ ہوتا تھا ٹانگے والے سے ٹانگا چلانا سیکھتے تھے موچی سے چپل بنانا سیکھ لیتے تھے لکڑی سے کمہار کی پاس بیٹھیں گے تو دیا بنانا مٹھ کے بنانا سیکھ لیں گے لکڑ ہارے کی پاس بیٹھیں گے تو لکڑی بنانا سیکھ لیں گے فرنیچر بنا لیں گے کتنے گون سمپند تھے نہ جانے کیا کیا آتا تھا آج کسی نے ہم جا کہا کہہ رہے آپ میں ایک ہی اس میں کتنی ساری پرتبائیں ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ یہ بھی کر لیتے ہیں آپ وہ بھی کر لیتے ہیں اچھے پریچت ہیں تو ان سے کبھی ہم نے ہاسی میں جاگ پالی باتیں بھی کریں گے تو لے آپ تو ہساتے بھی بہت ہو آپ تو اندھیاتمی بات بھی کریں میں نے کہا I will not be modest let me accept it OK yes I agree with you کہ میرے میں کچھ چار گون جات ہوں گے لیکن جو ریفرنس پوائنٹ ہے ہمارا سوامی بہ کمان ان میں دیکھو اتنی لالکتی ہم وہ تو سیکھتے نہیں ہم یہ پکڑ لیتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ بالے کال میں تھے تو وہ ان کے گھر میں نانوز بنتا تھا ہم وہ کھاتے تے آجے بھائیا ایسے تو کتنی اشد آچرن ہر وقتی اپنے بچمن میں کرتھکا ہوگا جانے ان جانے میں عبود بنے میں کی آچان کا تھوڑی جب وہ جیتنا جاگی جب وہ جیتنا جاگی اور پھر دیکھا کہ ارے کیا ہو رہا ہے جیون کے ساتھ اور اس کا نرنے لینے لگے تب دیکھو نا انہوں نے کیا کیا نرنے لینے تو وہ اس لیے سمجھنے کوشش کرو کہ آہار شدی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگھوری کے لیے یا سنیاسی کے لیے یا کبھی کسی کی پرستطی ایسی ہو گئی اور اس نے جو ہے وہ الگ کہانی ہے ایک فوجی بچارہ وہاں بیٹھا ہے تھنڈ میں اب مان لو اس کو آہار پروٹین کے نام پر ایسا دینا ہی پڑ رہا ہو کوئی اور وہ لے رہا ہو ٹھیک ہے ہم اس کو کہہ دیں کہ نہیں وہ سینک نہیں ہے ہمارے دیش کا کیسے ارے وہ ایک آبتی کالین دھرم ہو سکتا ہے اس کے لیے تھوڑے سمجھے کے لیے ہو سکتا ہے وہ مجبوری میں جو اس ویشیا کی طریقوں سے کرنا پڑ رہا ہو لیکن اس سے آمرپالی کہیں کم نہیں ہو جاتی بدھ کی درشٹی لو نا بدھ اس میں گھنکا کو تھوڑی دیکھ رہا ہے بدھ بھگوان کیا دیکھ رہے ہیں یہ میری بیٹی ہے بیوکانند ناری میں بہن اور ماں کو دیکھ رہے ہیں نا تو ہم کیوں نہیں اپنی درشٹی سیکھتے ان لوگوں سے پویتر بنانے کی وہ درشٹی میں ستو کیوں نہیں اتر رہا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ستو شدھی اور ستو شدھی آ جائے گی تو پھر ہماری دھر سمرتی ہو جائے گی پھر ہماری واپس لوٹ آئے گی وہ سمرتی کہ میں کیا ہوں یہ سمجھ میں آ جائے گا یہ تب ہوگا تب تم سو پرکاشت انتر آتما کا ساکشاتکار کر پاؤ گے نہیں تو جب تک تمس اور یہ اس کی لیئرز چڑھی ہوئی ہیں تب تک پرکاش نہیں دکھے گا تم ہو پرکاشت سپورن مدھا پورن مدھا پورن آتپورن مدھا جتے لیکن پورن آتا میں کیوں جی رہے ہو پھر بھی چار چند روتے کا ریفرنس لے لو کہ ایشور اور جیو میں انتر اتنا ہی ہیں کہ ایشور نے آولمبن کیا مایا کا اور ورات سے ایشور ہو گیا اور بھرمچیتنے سے بھرمچیتنے کا آولمبن ہوا مایا پہ تو کیا بنے ایشور اور اسی بھرمچیتنے کا عویدیا پہ جب آولمبن ہوا تو جیو بن گیا ویدیا مایا اور عویدیا مایا عویدیا مایا میں ہم بیٹھ گئے خود کو سیمت مان کے جیو مان کے اور ویدیا مایا میں ایشور بیٹھے ہیں اس لیے ساتھ ساتھ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں سیتا جی اور رام جی شکتی اور شیو ساتھ ساتھ ہیں دو دو ہم ایک میں بند گئے دوسرے سے بھول گئے پرکرتی میں جڑ گئے جیو نے پرکرتی کے ساتھ تالمیل بٹھا لیا سامنجس سے بٹھا لیا تعداد میں بٹھا لیا اور اسی کے ساتھ تعداد میں اتنا گہرا ہو گیا کہ خود کو وہی سمجھ بیٹھا تو بھرم ہو گیا اب اپنی بھرمیت ستتی میں ہے تو اس کو دھرم سمرتی کیسے ہو تو بھلے ستھو کا گیاں کرا اور ستھو گیاں کیسے ہو تو آہار کی شدی کرا اور آہار کی شدی کا مطلب ہے یکت آہار ویہارس سے یکت چیشتس سے کرمس چھے بٹا ستنا نیتا جی بھگوان کہہ رہے ہیں کہ ہے ارجن ویکتی کو اپنا آہار بھوجن شریر کا اور آہار بھوجن من کا اور ویہار یعنی تیرا دن بھر کی دن چریا کیا ہے وچرن کیا ہے تو کہاں ٹیلتا ہے کس سے ملتا ہے کیا بات کرتا ہے یہ سب یکت کرنا چاہیے اپروپرییٹ کرنا چاہیے جب کر لے گا تو تیری نیند بھی اچھی ہو جائے گی تیرے سوپن بھی اچھی ہو جائیں گے اور تیرے پیچیشٹائیں بھی اچھی ہو جائیں گے ہونے لگیں گی تو پھر ایسا تیرے جیون سے دکھ دور ہو جائے گا کیونکہ تیرے جیون سے صحت ہونے لگے گا اور یوگ میں صحت ہونے کیا ہے جڑنا اپنے اس انتر آتما کے تتو سے جڑنے لگے گا یا پرم آتما کے تتو سے جڑنے لگے گا اس کا ساکشات کار کرنے لگے گا بن جائے گی بات لیکن شروعات کہاں سے ہو رہی ہے یہ ہی سے اس لئے آہار شدی بھگوان کرے ہم سب کے دیون میں ادھر سنکلپ جاگے اور ہم اس میں چل بھی سکیں اور بھگوان ہمارے ہمیں بل دیتے رہیں ان کے بل کے بنا چلے گا بھی کیا انچان تو وہی سنکلپ دے کے اس میں شکتی بہنے تاکہ ہم بس چلنے پھرنے کا کام کر سکیں اس سنکلپ کے اوپر سنکلپ یہی کہ ہمارا آہار شد ہو جائے اس سے من شد ہو جائے گا چلی ترس نمان ہونے لگے گا شیشت بچار اور سنکلپ جاگرت ہونے لگے گے تو مزہ آ جائے گا شیشت بات اگلے اس کرم میں کریں گے 21 درششے سے درششت سنکھا 102 ابھی شانتی پاتھ کرتے ہیں کل گیتہ جی پڑھیں گے شانتی پاتھ سمیں کی لئے ریکویسٹ آئیے کہ ساڑھے نو بجے کر دو پر مجھ لگتا ہے نو بجے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو جلدی سونے کی آدت ہے ان کے لئے تو اچھا ہے